اسلام علیکم پیارے ویورز کیا حال ہے سب ٹھیک ہے آج میں بڑی زبردست ریسپی کی ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں دیکھئے میں آج کی مکرے لے لیکن یوں بڑے ہوئے جو اس میں آپ کو سیکرٹ نظر آئے گا وہ بھی آپ کو بتاؤں گی یہاں میں نے کرے لے تلنے کے لئے رکھ دیئے پہلے ان کو میں نے اچھی طرح نمک لگا کے دو کے نمک لگا کے رکھ دیا تھا دویا میں نے ان کو اور یہ تل رہی ہوں یہ سارا کام آپ کے سامنے ہوگا دیکھئے یہ تھوڑے سے ٹوٹ گئے تھے دوتے وقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ان کو نکال لیا ایک پلیٹ میں ٹھنڈا ہونے کے لئے یہاں رکھ دیا یہاں میں نے چار لے لیں پیاز میں نے چار پیاز لیا ان کو بریک پی کٹ لیا ساتھ ہی میں نے چوب کر لیا میں نے اس کا پیسٹ نہیں بنایا ان کو ایسا ہی ڈالنا ہے ساتھ سابت مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی ڈال دیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی آپ اس کو براؤن کریں گے بہت اچھی طرح سے تاکہ ان کا کچھا پندور ہو جائے اب میں اس کے اندر وہ لال مرچ ڈال دوں گی اور ہلڈی ڈال دوں گی ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے یہاں نمک ڈال دیں گے یہاں نمک ڈال دیں گے یہ کیسے شاندار نظر آ رہا ہے آپ کو ابھی آپ کو میں اپنا سیکرٹ بھی بتاؤں گی وہ آگے جا کے ابھی آپ میری پوری ریسپی کو اکرور سے دیکھئے یہاں میں نے چوب کیے تماتر ڈال دیئے بڑے سائے چار تماتر لیا اب اس کے ساتھ بھی بھوننا اس کو اچھی طرح سے جب یہ بلکل نرم ہو جائیں گے اپنا پانی چھوڑ دیں گے تو پھر ان کو تیز آنچ پر آپ مونیں اور یہاں بنیں زیرہ ڈال دیا ہے زیرہ پہلے نہیں ڈالا تھا ابھی ڈالا میں نے یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں ابھی یہ پانی سارا چھوڑ دیا ہے نرم ہو گیا سارے پیاز اور ٹماٹر اب یہاں پیس آنچ کو تیز کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جیسے میں بنا رہی ہوں ایسے بنائیں گے تو بلکل بہت مزدار بہت مزدار یہ اچھی طرح سے بھون دیں گے تاکہ اس کا کچھا پندیر ہو جائے تو میں آپ کو تھوڑا دکھا رہی ہوں میں نے اس کو ڈکن لگا کے بھی رکھا تھا تاکہ یہ دیکھیں کہ میں ڈکن لگا رہی ہوں ڈکن لگا کے تھوڑی دیر اس کو ایسے پکنے دیں تاکہ کیمہ بھی اپنے پانی سارا چھوڑ دیں دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے یہ ابھی کافی دیر ہوگی کی تو یہ بھون دیا میں نے اچھی طرح چلی فلکس ڈال رہی ہوں ابھی اس کے اندر میں ابھی اس میں نے اپیس کے رکھا ہوا ہے یہ سکتے ہیں یہ چمچ میں نے دو چمچ ڈال دیا تو ایک سکتے ہو جائے اس کو بھی اچھی طرح سے بھون دیں یہ چلی فلکس ڈال رہی ہوں میں اس کے ساتھ بہت اچھا ذائقہ آتا ہے آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں ان سے تو اچھی لگتی ہے میں یہ ڈالتی ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کلر فل یہ کیما نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں میں گرم سالہ ڈال رہی ہوں توڑا سا میں زیادہ میں نے بلیک پیپر ڈالی ہے گرم سالے کو اس کا ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بھون دیا اچھی طرح اب میں آپ کو کریلے کی فیلن کر کے دکھاؤں گی کیسے کرنے میں بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی آسان طریقہ یہ میرا سیکرٹ ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میرا سیکرٹ ہے یہ میں ٹیسٹ کی مدد سے اس کو بند کروں گی وہ داگال پیٹ کے لوگ کرتے ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا اور لمبا چوڑا کام ہو جاتا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں جب بھی یہ بناتی ہوں اسی کے ساتھ بند کرتی ہوں اب میں اس کو فیلن کروں گی آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ایسی لگے گا یہاں میں نے بڑھ دیا کریلوں کو اچھی طرح سے اور یہ ٹیسٹ کی ساتھ ایسی کیمہ بلکل نکلتا نہیں ہے آپ دیکھیں گے یہاں میں نے تھوڑا سکیمہ سیڈو میں بچھا دیا ہے اور یہاں کریلیں رکھ دوں گی سارے کریلیں اسی کے اندر رکھ دوں گی ابھی میں اس کے اوپر ڈکن لگا دوں گی اور اس کو بیس منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر یہ اچھی طرح پک جائیں گے تو میں یہاں پر دیکھیں کہ میں شاندار نظر آ رہے ہیں یہاں پر میں اس کے اوپر یہ سبز پیاس یہ سبز پیاس وہ میں نے ڈالا ہے اس کے اوپر اب آپ کو سرف کر دکھاتی ہوں کیسے شاندار نظر آ رہا ہے آپ کو آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں چاہے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں یا پراتھا بنایں اس کے ساتھ سب کچھ اچھا لگے گا آپ کو بتائیے آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اچھی لگی تو لائک شیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے بتائیے اور میری ریسپی کو گھر سے دیکھا کریں اور ابھی اور لے کے ہوں گی اور ریسپیاں آپ کے لیے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے سلامت رکھے پریشنیاں دور کریں اب دوبارہ ہوں گی لوٹ کے نئی ریسپی کے ساتھ چلتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی